ہم گولیاں کھا کر بھی خوش ہیں ہتکڑیاں لگوا کر بھی خوش ہیں اور چار ہزار سات سو اٹھتی سال سزا سن کر بھی خوش ہیں خوش ہے جب کلمہ جو پڑا ہے ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں وہ میری والدہ کا مسیر ہے سگا اس کی عمر نوے سال ہے ساری زندگی اس نے حال کھیتی بڑھی کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے تاریخ ہوتی کیا ہے اور جلسے کیا ہوتے ہیں جلوس کیا ہوتے ہیں اس کو بھی پچپن سال کی سزا سن کریں کیوں کہ وہ میرا ماما بنتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں نوے سال بندے کی کیا عمر ہو کیوں جرم صرف یہ ہے کہ مولی خادم اس طریقے سے اس مشن سے پیچھے آٹھ لیں میرے بانجے میرے بینوئی میرے بتیجے سارے پورا خاندان جو ہمارے امسائے تھے وہ بھی پکڑ لیے جو ہمارے گاؤں کے جو تھے وہ سارے پکڑ کے اندر دے دیئے بھائی جگہ جی جرم کیا ہے کہتے ہیں جرم یہ ہے کہ مولی خادم کے رشتہ دار ہو تو کوئی ان کے جرم ہے وہ مجھے پہلے بچارے کہتے تھے جب میں نے باتیں کرتا تھا میرے رشتہ دار کہتے ہیں تو سانویں مروائیں گا ایک کہتے ہیں سارے سارے میں کہتے ہیں جیدی تو گلنہ کرنا تو مروائیں گا سانویں میں نے ان کو یہ بات کہتا تھا میں نے کہا آپ بلکل پریشان آپ کہتے ہیں میں بھائی کو بھی کہتا تھا آپ کہتے ہیں میرا بھائی گم ہو گیا تھا پتہ نہیں بچپن سے ہم تو جانتے ہی نہیں اس کو کون ہے وہ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں تو نہیں ہوگا جب بات آئے گی پھر دیکھیں گے ہم کیسے کھڑے رہتے ہیں